آگے چلے تو ایک بار پھر تاتاریوں پر حملہ ہوا تاتاری گھوڑوں سے اتر کر ان کی پیٹھ کی آڑ لے کر بغدادیوں پر تیر چلانے لگے یہاں تک کہ بغدادی پھر متفرک ہوئے اس کے بعد مفروروں کا پتہ تاتاریوں کو نہ چلا تیمور کے عمراء اور سردار اس وقت پیاس سے بیتاب تھے ان کے گھوڑے بھی تھک کر چور ہو گئے تھے اور اب سب کو پانی کی تلاش ہوئی سلطان احمد زندہ و سلامت دمشق پہنچ گیا لیکن اس کے اہل و ایال کو تاتاریوں نے گرفتار کر لیا اور یہ سب امیر تیمور کے سامنے بغداد میں لائے گئے بغداد نے سربہا کی رقم ادا کی اور تیمور کو اپنا بادشاہ تسلیم کیا تیمور نے اپنی طرف سے بغداد کا ایک حاکم مقرر کیا اور اب تاتاری فوج کش ایسے ہی جلد غائب ہو گئے جیسے کہ ظاہر ہوئے تھے روانگی سے پہلے بغداد میں جس قدر شراب موجود تھی وہ دجلے میں ڈال دی گئی اور شہر کے تمام مہندسوں اور منظموں کو خانہ کوچھ کر کے تیمور اپنے ساتھ سمرکند لے گیا تاکہ ہنرمندوں کی جو جماعت وہاں موجود تھی اس میں یہ بھی شامل ہو جائیں سلطان احمد عدیب و شائر تھا چنانچہ اپنی مسئیبت پر ایک شیر اس مضمون کا کہا لوگ کہتے ہیں کہ لڑنے سے بچنے کے لیے میں لنگ کرتا ہوں لیکن واقعہ یہ ہے کہ بھاگنے میں لنگ نہیں کرتا طوفان سر سے گزر گیا مگر سلطان احمد کو عزت و عبرو سر و سامان سب سے محروم کر دیا گیا سلطان مصر نے کہہرہ میں سلطان احمد کو پناہ دی غلام اور کنیزیں خدمت کے لیے پیش کی مگر اسی زمانے میں امیر تیمور کی علچی امیر تیمور کا پیغام لے کر آئے اور اس طرح بیان کیا چنگیز خان کے زمانے میں ہمارے بزرگ تمہارے بزرگوں سے لڑے تھے پھر ان میں مسالحت ہو گئی تھی اس کے بعد تمام ایران بدعملی اور خانہ جنگی کا شکار ہو گیا ہمارے امیر نے ایران میں جس کی سرحد تمہارے ملک سے ملی ہوئی ہے امن و امان پیدا کیا پس اس نے یہ سفارت تمہارے پاس اس مراد سے بھیجی ہے کہ تاجر آمد و رفت رکھ سکیں اور کوئی نزا پیدا نہ ہو والسلام الحمدللہ رب العالمین سلطان مصر نے تیمور کی علچیوں کو قتل کر دینا پسند کیا بغداد پر قبضہ ہو جانے سے تیمور مغرب کی سنتلتوں سے نزدیک ہو گیا تھا اور اب بادشاہ مصر کی فوجیں حرکت میں آئیں اور اس موقع پر ان فوجوں کو ایک بڑا قوی اور زبردست دوست اتفاق سے مل گیا ایشیا کوچک کے معاملات میں ایک تاتاری لشکر نے دست اندازی کی تھی اسی وجہ سے امیر تیمور ترکوں کے سلطان بایزید کا مربع اتاب ہوا مغرب کے بادشاہوں نے تیمور کے خلاف جو اتحاد قائم کیا تھا وہ مکمل ہو گیا اور خیال یہ ہوا کہ مغرب کی سنت میں تیمور کے حملوں کا اب خاتمہ ہو گیا ان بادشاہوں کی فوجوں کو ایک طرف ترکمانوں اور دوسری طرف شام کی عربوں سے مدد پہنچی اور یہ بادشاہ اب مشرقی ملکوں کی طرف بڑھے دریائے فرات اور بحر خزر تک کوئی ان کا مضاہم نہ ہوا مصر کے سلطان احمد کو ساتھ لیے دجلے کی راہ کشتیوں میں سوار ہو کر بغداد آئے اور انہوں نے سلطان احمد کو دوبارہ اس کے محل میں تخت پر بٹھا دیا مگر اب سلطان احمد کو حکومت اس حیثیت سے سپرد کی کہ گویا وہ ان سلطان احمد مصر کا مقرر کردہ حاکم اور والی عراق ہے لیکن جب مصر کے بادشاہ رخصت ہوئے اور موسل سے جو ترک آئے تھے وہ بھی اس کارگزاری سے خوش ہو کر واپس ہوئے تو سلطان احمد تنہا رہ گیا اب جو کچھ وہ کرتا خود ہی کرتا چنانچہ تیمور کی خبریں دینے کے لیے اس نے چند آدمی سمرکند روانہ کیے یہ لوگ جو خبریں وہاں کی دیتے تھے وہ عجیب ہوتی تھی ایک مرتبہ خبر دی کہ ہم نے جو کچھ دیکھا شہر کی شکل و صورت اب وہ نہیں ہے جو پہلے تھی جہاں پہلے اونٹ بندہ کرتے تھے وہاں کاشی کاری کے نیلے گمبد اور سنگے مرمر کے فرش ہیں ہم نے امیر تیمور کو اس وقت دیکھا جبکہ وہ ایک محل کی تعمیر ملاحظہ کرتا تھا میماروں نے جس قدر کام کیا تھا وہ ناپسند خاطر ہوا حکم دیا کہ جس قدر امارت تیار ہوئی ہے وہ گرا دی جائے اس کے بعد بیس دن تک روزانہ گھوڑے پر سوار ہو کر کام دیکھنے آیا اور واللہ ہم سچ کہتے ہیں کہ اس بیس دن میں محراب کا آخری پتھر اور گمبد کی آخرین تک لگا کر پورا محل تیار کروا دیا گیا پیش تاک بلندی میں چوبیس نیزوں کے طول کے برابر تھا اور اس کے عرض میں پچاس آدمیوں کی صف کھڑی ہو سکتی تھی سلطان احمد نے ایک مرتبہ سوال کیا اور کیا دیکھا جواب ملا امیر تیمور سنی اور شیعہ علماء کی مجلس میں بیٹھ کر ان سے کہتا ہے کہ سلطان احمد نے ایک بار پھر پوچھا ہمارے متعلق بھی اس نے کچھ کہا اور آج کل وہ کس کام میں مصروف ہے جواب ملا واللہ تیمور نے اس وقت ہندوستان کی طرف مراجت فرمائی ہے سلطان احمد کو یہ معلوم ہو گیا کہ تیمور میں اور اس میں اس وقت ایک ہزار میل کا فاصلہ حائل ہے مگر طبیعت کو کسی طرح چین نہ تھا بغداد سے نکل کر بادیہ کربلا میں اپنا بھاگنا اور تاتاریوں کا تاقب کسی طرح نہ بھولتا تھا رفتہ رفتہ حالت یہ ہوئی کہ اپنے وزیروں کا اعتبار بھی جاتا رہا اور ان میں سے دو چار کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا حرم سرہ تقریباً عورتوں سے خالی ہو گئی خوف اور پریشانی اتنی بڑی کہ محل میں دروازہ بند کر کے بیٹھ گیا صرف چرکسی غلام اور حبشی شمشیر بردار قریب آ سکتے تھے حرم سرہ کے بالا خانے پر سنگے مرمر کی جالیوں کے پیچھے سے جہاں کبھی اس کی بیویاں رہتی تھی دجلے کی طرف دیکھا کرتا تھا کہ کشتیوں کے پل سے کون گزرتا ہے آٹھ گھوڑے دریا پر ایک استبل میں خفیہ طور پر بندوہ رکھے تھے اور ان کی حفاظت پر چند آدمی جن کا اعتبار کرتا تھا مقرر کر دیئے تھے اس کے بعد حکم دیا کہ کوئی ہمارے سامنے نہ آئے مبتلا کبھی اس جھروکے سے اور کبھی اس جھروکے سے باہر کی طرف دیکھا کرتا جو لوگ اس کی حفاظت پر متعین تھے اب ان پر بھی اس کو بھروسہ نہ رہا خوف سے طبیعت بالکل مغلوب ہو چکی تھی کھانا صرف ایک خوان میں لیا جاتا تھا اور وہ بھی اس کے کمرے کے بند دروازے کے پاس رکھ دیا جاتا تھا خدمتگار چلا جاتا تو وہ دروازہ کھول کر خود خوان اٹھا کر اندر لے جاتا رات کے وقت اس راستے کو چل کر آزماتا تھا جو بھاگنے کے لیے سوچ رکھا تھا سر سے پاؤں تک کپڑوں میں لپٹا ہوا اور دریا اتر کر استبل میں پہنچتا جہاں آٹھ گھوڑے بندوا رکھے تھے غالباً اسی حال میں اس کو کسی نے ایک کاغذ دیا جو نہائیت پاکیزہ فارسی میں لکھا ہوا تھا یہ حافظ شیرازی کا لکھا ہوا قصیدہ تھا سلطان احمد مدد سے انہیں بغداد بلا رہا تھا خاجہ حافظ نے معذرت کی اور تعریف میں لکھا احمد اللہ علی مادول السلطان احمد شیخ عویس حسن الکانی خان بن خان شہنشاہ شہنشاہ نیاد آنکے می زیبدہ گر جان جہانش خانی پرشکن کاکل ترکانہ کے در تعالی تست بخششو کوششو کانیو چنگیز خانی ایک سال گزر لیا سلطان احمد بادشاہ بغداد سمجھا کہ اب وہ بالکل محفوظ ہے مگر یہ تمنان خاطر ایک روز دفعہ تنیک نکارے کی آواز نے خارت کر دیا